جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں پروفیسر محمد فاروق کومیٹ کالج ریجانہ ٹوبا ٹیک سنگ ایزی اپروچ ٹو میتھ کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں آج سٹوڈنٹس ہم میتھ فور زیرو ون کے لیکچر نمبر فائیو کی طرف جائیں گے اس سے پہلے آپ نے پریویس لیکچرز میں ڈیفرینشل ایکویشن کو دیکھا سیپری بلڈیفرینشل ایکویشن دیکھی ہوموجینئس ڈیفرینشل ایکویشن کو سارف کرنا سیکھا اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ہوموجینئس دیکھا آج ہم اگلی ٹائپ ڈیفرینشل ایکویشن کی جو ہے اس کی طرف موو کرے گے جو کہ ہے ایکزیکٹ ڈیفرینشل ایکویشن کیا ہوتی ہے اور کیسے ہم اس کو سارف کر سکتے ہیں کیا اس کا میتھڈ ہے سارف کرنے کا اس کو ہم دیکھیں گے تو بڑھتے ہیں اپنی لیکچر کی طرف سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ exact differential equation ہوتی کیا ہے تو دیکھیں the differential equation mxy dx nxy dy is equal to 0 یعنی اس form میں لکھی گئے differential equation جو ہے اس set to be exact differential equation اسے ہم exact differential equation کہیں گے if اگر partial m by partial y is equal to partial n by partial x یعنی یہاں dx کا جو کوفیشنٹ ہے dx کے ساتھ جو value یا formula of xy لگا ہوا ہے اس کا partial derivative with respect to y is equal to جو آپ کے پاس اس طرف dy کے ساتھ لگا ہوا n اس کا partial n by partial x تو اگر یہ دونوں partial derivatives برابر ہوں گے تو پھر یہ differential equation exact ہوگی اور اگر یہ برابر نہیں آئیں گے یعنی partial m by partial y is not equal to ہوگا partial n by partial x تو یہ آپ کے پاس differential equation جو ہے یہ exact differential equation نہیں ہوگی سٹوڈنٹس یہاں ہم partial derivatives کی بات کس لیے کرتے ہیں partial derivatives کیوں ہاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ m جو ہے وہ بھی function of x and y ہے n بھی function of x y ہے آپ نے کلیبورس میں بات رکھا گا یہ multi variable function جب آجاتے ہیں ایک سے زیادہ variable کے تو پھر ہم بات partial derivatives کی کرتے ہیں آپ اس کو example سے دیکھتے ہیں کہ فرض کریں یہ ایک ہمارے پاس differential equation دی گئی ہے 3x کے y plus 2 dx plus x cube plus y dy is equal to 0 یہ differential equation ہے اور یہ differential equation exact ہے کیوں دیکھیں سب سے پہلے dx کا coefficient یہاں کیا ہے m اور m یہاں پہ اس question میں کیا بان رہا ہے 3x کے y plus 2 اور dy کے ساتھ ہمارے definition کہتے ہیں کہ جو value ہوگی اس کو ہم n کہیں گے تو یہاں n کیا ہے x cube plus y تو آپ اگر m کا derivative partial with respect to y یعنی partial m by partial y تو وہ آرہا ہے ہمارے پاس 3x کے اسی طرح سے n کا derivative with respect to x یعنی partial n by partial x تو وہ ہمارے پاس آرہا ہے 3x کے تو اگر گھر سے دیکھیں آپ تو partial m by partial y کا answer that is equal to partial n by partial x تو جب یہ دونوں answer برابر ہوں گے تو ایسی differential equation exact کہلائے گی اور quite ہے کہ یہاں note کریں for the future conversation ہم partial m by partial y کو m اور اس کی subscription میں y لکھیں گے m y سے زہر کریں گے اور partial n by partial x جو ہے n کا derivative with respect to partial derivative with respect to x جو ہے اس کو ہم future correspondence میں n x سے زہر کریں گے m y اور n x تو اگر آپ اسی کنڈیشن دیکھیں تو یہ کنڈیشن کو m y is equal to n x بھی لکھا جا سکتا ہے student ایک اور اہم پوائنٹ جو میں نے feel کیا بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کیونکہ آگے چلکے ہم جب solution کریں گے اس کا solve کریں گے differential equation تو وہاں پہ ہم ایک f کا ذکر کریں گے تو اس کو clear ہونا ضروری ہے کہ وہ f کیا ہے اور وہ کیوں جو ہے نا وہ introduce ہو رہا اور اس کی کیا حقیقت کیا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس m x y dx plus n x y dy is equal to 0 ایک exact equation ہے یعنی آپ نے جو ہے نا m اور n کو separate کر کے تو ان کے partial derivative m y is equal to n x check کیا تو وہ برابر آگئے تو اس کا مطلب ہے کہ differential equation جو ہے وہ exact ہو گئی تو پھر اب آپ کے پاس اگر یہ exact differential equation ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی function f ضرور ہوگا جس کے یہ exact derivative کے برابر ہوگی یعنی اس function کا نام ہم نے رکھ لیا ہے f کیونکہ یہ exact ہے exact differential equation means یہ کسی exact differential کے برابر ہے تو ظاہر ہے کسی function کے differential کے برابر ہوگی تو وہ جب function f تو یہ پوری differential is equal to df کے برابر ہوگی اب df جو ہے وہ calculus میں اگر function of two variable کے لیے تو df برابر ہوتا ہے partial f par 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 dx کا coefficient m x y either dx ka coefficient partial x je m کے برابر ہوگا آگر differential equation exact ثابت ہو جاتی ہے تو partial y جو ہے یہ equation ہمیں help out کرے گی solution کو find کرنے کے لیے اور یہ f آگے جا کے ہم solution میں find کریں گا دیکھیں ہم نے پڑھا تھا solution of کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ ایسی ویلیوز آف دی ویریبل یا ان کے ڈیریویٹوز کے درمیان ایسا ریلیشن جو دی گئے ڈیفرینچل ایکویشن کو سیٹسفائی کریں اب یہاں ڈیفرینچل ایکویشن کو کیا چیز سیٹسفائی کرتی ہے پارشل ایک یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان دونوں کا موازنہ کریں تو یہاں ڈی ایکس کا کوفیشنٹ ہے ایم اور ڈی وائی کا کوفیشنٹ ہے ایم جے ہیں جو کبھیر کر کے دیکھا بہتا ہے پارشل اپاہ پارشل ایکس ایکس ایککہ پارشل اپاہ پارشل پائی پاسل وائی تو اس کا مطلب ہے یہ پایڈ حائصے پارشل اپاہ پارشل اپاہ پارشل وائی اس دیفرینچل ایکویشن میں پوٹ کریں گے اس اپھائیرینچل ایکویشن میں پھٹ کریں گے موسکو سیٹسفائی کریں گے اندروں کا اس کا م ast↑ فائنڈ کرنا ہے جو کہ یعنی ہم نے انٹروڈیوز کروایا تو اسی کو ہم فائنڈ کریں گے یہی ہمارا بعد میں سلوشن جو ہے نا وہ ثابت ہوگا جی سٹوڈنٹس نیکسٹ اب ہم میتھڈ آف سلوشن اس کا سیکھتے ہیں ایک اگزامپل کی مدد سے تو دیکھیں اگزامپل نمبر ایک ہے ہمارے پاس سولو ہمیں کرنا ہے 3 ایکس کیر وائی پلس 2 دی ایکس پلس ایکس کیو پلس وائی دی وائی اس اپل تو زیرو یہ ڈیفرنشل ایکویشن ہے جسے ہمیں سولو کرنا ہے سب سے پہلے میتھڈ میں سب سے پہلا سٹیپ سٹوڈنٹس ہوگا ایکزامپل نیس چیک کرنا اس کے لیے ایم ہم یہاں سے نوٹ کریں تو ڈی ایکس کا کوفیشنٹ ہمیشہ ایم ہوگا ایم آف ایکس وائی اس ایکول تو 3 ایکس کیر وائی پلس 2 یہ ایم آگیا اسی طرح سے ڈی وائی کا کوفیشنٹ ہوگا وہ ہمیشہ این کہلائے گا اس کے بعد ایم کا پارشل ڈیری وائی لیں گے اب جب ایم کا پارشل ڈیری وائی یعنی ایم وائی فائنڈ کریں گے تو یہ 3 ایکس کیر سٹوڈنٹس پارشل ڈیری وائی اگر آپ نے کیے ہوگا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں بات کونسپٹ کی کہ جب آپ وائی کریں گے اس کو تو 3 ایکس کیر ایسا کونسٹنٹ بیہیو کرے گا جیسے آپ ڈیری وائیٹوز لے رہے ہوتے ہیں اس میں 3 ایکس یا 5 ایکس ہوتا ہے تو آپ 3 کو باہر رکھ لیتے ہیں انٹو جا کے تو پھر ویری ایبل کا ڈیری وائی لیتے ہیں اسی طرح سے جب پارشل ڈیری وائی لیتے ہیں بید رسپیکٹ ٹو وائی تو 3 ایکس کیر جو ہے یہ بطور کونسٹنٹ بیہیو کر رہا ہوتا ہے یہ بطور کونسٹنٹ کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے 3 ایکس کیر ویسے ہی وائی کا ڈیری ویٹیب 1 آگیا اور اکیلے کونسٹنٹ کا 0 تو ایم وائی جو ہے وہ آپ کے پاس 3 ایکس کیر آگیا اسی طرح این ایکس کا جب لیں گے تو آپ ایکس کا وید رسپیکٹ ٹو ڈیری ویٹیب لیں گے تو ایکس کیو کا یا 3 ایکس کیر اور سکوڈرز وائی جو ہے یہ ایزا کونسٹنٹ بیہیو کرے گا اس لئے یہاں پہ اگر این کا وید رسپیکٹ ٹو ڈیری ویٹیب لیں گے تو وائی کونسٹنٹ ٹریٹو کا اس کا ڈیری ویٹیب زیدہ آگیا کیو ہر ہی پارشل اکس بارشل ایکس جو ہے م Özہم ہوتا ہے پارشل اپґ پارشل وای پارشل وای بہن لٹا عکی اسٹرپ تو ہوگا پارشل ایپ پارشل ایکس جو ہے اس کو ایم کے برابر رکھ Lions 기 شاہی تو اسے خزی بنگی آگے تو اسے آگیا اسے کریں گے تو ا Seeing grew x اسے انٹیگریٹ کریں گے تو 3 یہ f of xy جو ہے یہ آ جائے گا integration of 3x square y plus 2 into dx تو جب اسے انٹیگریٹ کرنے جائیں گے سٹوڈنٹس تو سب سے پہلے اس کی انٹیگریشن لیدہ پلاس 2 کی لیدہ اس کی جب انٹیگریشن لیں گے تو 3y جو ہے یہ پھر constant ہوگا کیونکہ یہاں integration with respect to x ہے تو y پہ مشتمل value جو ہے یہ باہر آ جائے گی 3y باہر آ گیا ہے انٹیگریشن ہے گی x square into dx پلاس اس طرح یہاں 2 باہر آ گیا مان رہا گیا 1 کی انٹیگریشن with respect to x جو ہے وہ لکھ دی اس کے بعد x square کی انٹیگریشن x cube by 3 ہوگی by powerful formula تو وہ آپ کے پاس 3y ایسے ہی اور x cube over 3 آ گیا پلاس 2 اور 1 کی انٹیگریشن x ہے آپ سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک نئی بات ہے کہ یہاں ہم نے constant of integration add کرنا تھا constant of integration یہاں پہ ہم نے h of y add کیا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ دیکھیں یہ function f کیسا ہے یہ ایسا ہے کہ اس کا derivative with respect to x اس کے برابر ہے اور اب اس کا یعنی اگر ہم derivative لے with respect to x تو واپس اسی value کے برابر آنا چاہیے اب چونکہ جب ہم derivative اس کا لے گے تو یہاں پر y کے حساب سے derivative partial derivative میں 0 ہوگا اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے جو constant of integration ہے وہ constant ہو یا function of y ہو کیونکہ function of y بھی تو یہاں بطور constant ہی behave کرے گا اس لیے ہم یہاں جب بھی partial integration کرتے ہیں with respect to x کریں گے تو some function of y constant of integration ہوگا اور اگر ہم integration جو ہے partial integration with respect to y کریں گے تو پھر function of x جو ہے بطور constant of integration ہوگا تو یہ آپ کے پاس f of x آ گیا آپ اگلا task ہے just h of y کو فائنٹ کرنا اس کے لیے پھر ہم پیچھے جائیں گے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ partial f by partial y is equal to n ہے یعنی اس کا اگر y کے حساب سے کیونکہ اس میں function of y ہے تو اس کا partial derivative with respect to y لے گے اور وہ برابر ہوتا ہے n کے تو اس کا derivative partial derivative with respect to y لیا تو وہ آپ کے پاس پاس جب with respect to y کا partial derivative لیں گے x3 constant y کا derivative 1 آ گیا تو یہ آپ کے پاس آ گیا x3 plus یہ k2x ہے اس کا تو constant اس کی جو derivation ہے اس کی جو derivative لیں گے وہ تو 0 ہو جائے گا with respect to y تو h کا partial derivative h' of y آ گیا تو یہ آپ کے پاس اس کا جو partial derivative with respect to y بن جائے گا وہ بنے گا x3 plus h' of y اور یہ equal to n ہے یہاں سے n کی ویری اٹھا گیا یہاں put کی x3 ڈیوب سے x3 cut گیا so h' of y is equal to y آ گیا آپ آپ یہاں سے اگر h' of y لے رہنا تو integrate کرنا پڑے گا اس کا مطلب h' of y will be equal to integration of y dy y کی integration y square over 2 آ گئی اس h' of y کی value کو اٹھا کے آپ نے یہاں put کیا تو یہ function of xy جو ہے رہا وہ یہ آپ کے پاس آ گیا اور exact your differential equation اس کا solution ہوتا ہے f of xy is equal to c تو یہاں سے f of xy جو آپ کے پاس آ گیا is equal to some constant رکھیں گے تو یہ آپ کے پاس differential equation کا جو ہے وہ solution ہے جی students next example number two ہے example کچھ ایسے ہے کہ solve the initial value problem یعنی اب ہمیں یہ problem دیا گیا ہے جس کو ہم نے solve کرنا ہے اور problem ہے two y sin x cos x plus y square sin x dx plus sin square x minus two y cos x dy is equal to zero یہ ہمارے پاس differential equation ہے اس کے ساتھ condition جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے y to zero is equal to three یہ ہمیں condition دی گئی ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم موازنہ کریں تو dx کا coefficient ہمارے پاس m ہوتا ہے dy کا coefficient ہمارے پاس n ہوتا ہے تو یہاں پر m جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا two y sin x cos x plus y square sin x اور اسی طرح سے n جو ہمارے پاس آ گیا وہ ہے sin square x minus two y cos x اب اس کے بعد سب سے پہلے وہی step ہے پہلا step ہمارے solution کر کے ہم نے اس کی exactness check کرنی ہے اور جب ہم نے اس کی exactness check کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم m کا derivative partial derivative with respect to y لیں گے یعنی m y ہمارے پاس آ گیا ہے یہاں پہ solution یعنی اس کو differentiate کرنے سے with respect to y اور جب ہم اسے differentiate کریں گے تو students دیکھیں two sin x cos x جو ہے یہ بطور constant behave کرے گا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ آپ کے پاس بطور constant behave کرے گا تو یہ two sin x cos x اور y کا derivative one ہو گیا تو یہ آ گیا two sin x cos x plus اسی طرح سے یہاں پر جب ہم differentiate کریں گے تو sin x بطور constant behave کرے گا وائے scale کا derivative آ گیا two y تو یہ m y کی value آ گیا بلکل اسی طرح سے جب ہم partial n by partial x لیں گے تو وہ بھی ہمارے پاس یہ value آتی ہے اور ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو m y is equal to وہ ہمارے پاس جو ہے وہ n x کے برابر ہے یعنی partial derivative of m with respect to y اور partial derivative of n with respect to x جو ہے یہ دونوں ہمارے پاس برابر ہیں تو جو دے گئی differential equation ہے یہ ہمارے پاس exact differential ہو گئی اس کے بعد next آ جاتا ہے اس کو solve کرنا تو اس کو solve کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ partial f by partial x جو ہوتا ہے وہ m کے برابر ہے اور partial f by partial y جو ہے یہ آپ کے پاس n کے برابر ہے یعنی f کا partial derivative with respect to x جو ہے یہ m ہے اور f کا partial derivative with respect to y جو ہے یہ آپ کے پاس n ہے تو یہاں پر m جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں 2y sin x cause x plus y square sin x ہے وہ لکھ دیا ہم نے اور اس کے بعد partial f by partial y جو ہے یہ ہمارے پاس برابر n ہوتا ہے تو n کی جگہ اس کی value لکھی تو partial f by partial y جو ہے یہ ہمارے پاس آگیا sin square x minus 2y cause x اس کے بعد students next ہمیں کیا کرنا ہے جی تو next ہمیں یہ کرنا ہے کہ f کو find کرنا ہے اب وہی طریقہ جو ہمیں پہلے سیکھا ہے کہ چاہے تو یہ والے first equation جسے ہم نے لکھا ہے چاہے یہ یا چاہے جو second equation جسے لکھا ہے ان دونوں میں سے جس کو ہم مرضی جو ہے وہ integrate کر لیں اب اس کو کریں گے تو with respect to x کرنا پڑے گا اس کو کریں گے تو with respect to y کرنا پڑے گا let ہم لوگ first جو differential equation ہے جو first ہمارے پاس equation ہے اس کو ہم پکڑتے ہیں اور اسے integrate کرتے ہیں with respect to x تاکہ ہم f of x y جو ہے وہ find کر سکیں تو ہمارے پاس یہاں پر اس کو جب ہم integrate کریں گے with respect to x تو ہمارے پاس کیا integration آئے گی سب سے پہلے ہم نے integration لگا دی پھر دونوں پر لیدر اپلائی گی اب جب ہم اس کو first value کو لکھیں گے چونکہ ہمارے پاس integration with respect to x ہے تو it means کہ یہاں پر جو ہمارے پاس 2 y ہے یہ مطورے constant behave کرے گا تو اسے ہم باہر لے آئیں گے integration sine سے اسے باہر لے آئے تو اندر ہمارے پاس کیا رہا گیا sine x cause x dx plus یہاں بھی with respect to x integration ہے so it means کہ y square جو ہے وہ behave کرے گا جیسا کہ آپ کے پاس function of یعنی constant کے طور پر تو وہ y square کو بھی ہم integration sine سے باہر لے آئے اندر ہمارے پاس رہا گیا sine x dx اب جب ہم نے اسے integrate کیا ہے تو یہ sine x دیکھیں sine کی power 1 ہے intrus کا derivative ہے تو last time بھی ہم نے discuss کیا تھا کہ یہ formula ہوتا ہے integration of f of x raised to power n into f dash x تو وہ کس کے براہ پر ہوتا ہے f of x کی power n plus 1 over n plus 1 یہاں sine ہے ساتھ اس کا derivative ہے تو یہ آپ جب integration کریں گے تو یہ sine square ہو جائے گا اور نیچے اس کی power 2 آ جائے گی minus y square ویسے plus y square آنا تھا لیکن چونکہ sine x ہے sine x کی integration جو ہے وہ negative cause x minus cause x ہے تو یہاں plus کی جگہ minus آ جائے گا اور یہ integration cause x آ جائے گی plus ہم constant of integration h of y جو ہے وہ add کریں گے ابھی یہ 2 سے 2 cancel ہو گئے یہ ہمارے پر simplified form میں f of x y آ گیا اس کے بعد اب ہم لوگوں نے f کا derivative with respect to y ہمیں پڑھا ہے کہ partial f by partial y n کے equal ہے یہاں پر تو اب اس کا partial derivative ہم لے گے with respect to y اور اسے equal to n رکھیں گے تاکہ ہم next h of y جو ہے وہ ہمارا constant of integration جو ہے اسے find کر سکے تو اب یہ ہم partial f by partial y کرتے ہیں partial f by partial y کرنے کے لیے اس کا بھی respect to y derivative لیں گے تو یہ sin square x جو ہے یہ behave کرے گا like constant تو یہ سب سے پہلے آجے گا sin square x پھر اس کے بعد y کا derivative 1 پھر minus cause x ویسے ہی اور y scale کا derivative 2y تو اور plus h of y کا derivative آ گیا h dash of y تو یہ partial f by partial y ہے اس کو رکھا ہم نے n کے برابر یہاں سے sin square x سے sin square x cancel اور 2 minus 2y cause x سے minus 2y cause x cancel تو h dash of y کی value 0 آ گئی then دونوں طرف integrate کیا تاکہ h of y find کر سکیں تو یہاں سے h of y جو ہے وہ equal to ہمارے پاس some constant ہے اس کا نام ہم نے c1 رکھ لیا ہے ابھی جو f of x y ہمارے پاس تھا اس میں جا کے ہم نے h of y کی جگہ ہم نے constant c1 رکھا یہ c1 یہاں رکھ دیا تو آپ کے پاس f of x y کی value آ گئی y sin square x minus y square cause x plus constant c1 اب اس کے بعد next یہ جو function آ جائے تو پھر f of x y is equal to some constant اب جو کہ c1 constant ہم پہلے use کر چکے ہیں تو ہم یہاں پہ c2 constant لکھیں گے تو f of x y is equal to some c2 constant یہ ہمارا solution ہوگا f of x y کی value ہم لوگوں نے یہاں پہ put کر دی تو یہ value اور یہاں پہ is equal to c2 اور یہ c1 تھا یہ دونوں جب c1 minus c2 یا c2 minus c1 ہوگا تو اس کو ہم نے single constant لکھ لیا تو یہ ہمارے پاس general solution آ گیا next students ہمیں ساتھ ایک addition بھی دی گئی ہے کہ y of 0 is equal to 3 آپ نے put کرنا ہے تو آپ یہاں کیا کرتے ہیں پھر y is equal to 3 اور x is equal to 0 اس کے ادر substitute کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں c کی value minus 9 آ گئی اس c کی value کو یہاں substitute کر دیں تو آپ کے پاس اس exact differential equation کا solution آپ کے پاس آ جاتا ہے جی students تو یہ next ہمارے پاس جو example ہے جسے ہم نے solve کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر اب ہمیں یہ differential equation دی گئی ہے 2 y minus y cos xy dx . 2 x e power 2 y minus x cos xy plus 2 y dy equal to 0 یہ differential equation ہے جسے ہم نے solve کرنا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس جو ہے اور ایکس ای پاور ٹو وائے مائنس ٹاکس ی اسی طرح سے سب سے پہلے اس کی ٹاکٹنیسools سکے اس کی ایک سیکنش کے لئے ایم کا پارشل ڈیریویٹ ابolesف الی طریقarent ہم لیں گے سب سے پہلے ای پاور ٹو وائے اس کا جب آپ ڈئرنیویٹوںode اس کے بعد یہاں پہ جائیں گے تو یہ اب آپ کے پاس پروڈکٹ ٹول سے آئے گا یعنی پہلے y کا ڈیریویٹیو جو کہ ون ہوگا تو کوز ایکس وائے ویسے ہی پھر اس کے بعد یہاں پلاس آنا تھا لیکن جب ہم کوز کا ڈیریویٹیو لیتے تو وہ مائنس آتا ہے اس کے یہاں مائنس کا سائن ہے اس کے بعد اب وائے ویسے ہی دیا اور کوز کا ہم نے ڈریویٹیو لیا تو مائنس سائن اکس وائ آگیا اور ساتھ انٹو ایکس وائے کا بھی ڈیریویٹیو لیں گے chairman which by turmoil لیں گے تو وہ ایکس وائے کا ڈریویٹیو winning respectiveками ہمارے پاس آ جائے گا۔ ایکس تو یہ اس طرح سی ایم وائے ہمارے پاس جو آگیا ہے مائنس سے اندر ضرب fundر یونینز esperando اوائے مائنس ایس وائے مانس قاوز ان کی سا رہا ہے اسس obtain it x u ele se sel dee plus x وائے تو یہ ہمارے پاس آگیا پارشل ڈیری اینڈ ہوا ہے اس کے بعد اسی طرح سے اہمی کا وید رسپیکٹ ٹو ایکس ہم جب ڈیریویٹیو لیں گے تو یہاں سب سے پہلے اس کا ڈیریویٹیو لیں گے اس کا ڈیریویٹیو لیں گے اس کا ڈیریویٹیو لیں گے مائنس باہر ویسے ہی سب سے پہلے ایکس کا ڈیریویٹیو ایکس کا ڈیریویٹیو لیں گے وہ ویسے ہی اور اس کے بعد پھر یہاں پلاس سائن آنا ہے اگر وہی بات کہ اس کا ڈیریویٹیو کی وجہ سے یہاں مائنس آئے گا مائنس سائن ایکس وائے اور ساتھ ایکس وائے کا ڈیریویٹیو جب ہم ایکس لے رہے ہیں تو وہ بائے آئے گا بریکٹ کھولی تو یہ آپ کے پاس این ایکس کی ویریو آگئی اب یہاں سے دیکھیں ایم وائے اور این ایکس دونوں ایکسپریشن ایکول ہیں برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایم وائے ایکس آگیا بریکٹ کھول ہے ہمارے پاس وہ ایکساکٹ ہے اس کے سلسلیوشن کے لیے وہی ہماراں یہ طریقہ چال رہا ہے اسی کے مطابق کہ سب سے پہلے پارچل ایکس وائے پارچل ایکس کو ایکس پاچھا ہاں ایکس پاکت اور ایکس پاکت آہے گا اب آپ کے پاس ایم کی ویریو پوٹ کردی اس کے بعد یہ ایم کی ویریو آگئی اب یہ ایکس فائنڈ کرنا ہے اس کو ہم انٹیگریٹ کر دیں گے with respect to x تو اسے جب آپ with respect to x integrate کیا تو یہاں سب سے پہلے integration sign first function پہ آیا ہے e power 2 y باہر آ گیا یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا 1 اور minus اسی طرح سے آپ کے پاس یہاں جب آپ integrate کرنے جائیں گے تو integration sign اس پہ الہدہ آ گیا اب یہاں 1 کی integration x ہے minus اور لیکن شرط ہی ہے کہ جو ساتھ تھٹا ہے اس کا derivative بھی موجود ہو تو x y بطور ثیٹا ہے اور اس کا derivative with respect to x جو ہے وہ y بنتا ہے وہ ساتھ موجود ہے تو اس کا جو derivative آ جائے گا وہ آ جائے گا sign یعنی cause کا آ جائے گا cause کا ہوتا ہے positive sign اس minus کی وجہ سے یہ minus بھر کرا رہے گا اور اس کی integration آ جائے گی sign of x y plus constant of integration add کر دی اب اس کو find کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ partial f partial y is equal to n ہوتا ہے تو f کا derivative with respect to y لیا اور equal to n رکھا تو جب ہم نے f کا partial derivative with respect to y لینا ہے تو دیکھیں x ویسے ہی اور e power 2 y کا کیا derivative ہوگا e power 2 y ویسے 2 y کا derivative 2 تو یہ آپ کے پاس آ گیا 2 x e raised to power 2 y minus آپ اسی طرح سے یہاں پر آپ کے پاس sign of x y ہے تو اس کا جب آپ derivative لے رہے ہوں گے تو یہ sign کا جائے گا cause of x y اور x y کا derivative with respect to x جب آپ لیں گے sorry with respect to y آپ لیں گے تو وہ آپ کے پاس x آ جائے گا plus h of y کا derivative h dash of y ہے اب یہ اس کے برابر رکھنا ہے n کے یعنی یہ آپ کے پاس partial y ہے اور یہ equal to n ہے n کی value آپ کے پاس already یہاں موجود ہے تو یہ جب اس کے برابر رکھا یہ دونوں factor cancel ہو گئے یہاں سے h dash of y کی value 2y آ گئی آپ h لینا ہے تو integrate کر دیں with respect to y دونوں طرف تو h of y is equal to 2 integration of y dy تو یہاں سے اب آپ کیا کریں گے y کا integration جو ہے y square over 2 2 سے 2 cancel so h of y کی value آ گئی y square تو یہ y square کو یہاں پہ x کی جگہ رکھیں گے تو f of xy بنے گا x e power 2y minus sin xy plus c plus y square اور چونکہ solution ہوتا ہے f of xy is equal to c جو function of xy ہمارے پاس آ گیا is equal to c رکھا تو یہ ہمارے پاس ڈیفرینشل ایکویشن کا جو ہے وہ solution ہے جی تو students تین ایکزامپل ہم نے solve کی ہیں exact differential equation کی آج کے لیکچر بھی ہم نے study کیا سب سے پہلے کہ exact differential کیا ہوتی ہے اس کی definition دیکھی function اس میں جو introduce ہم کرواتے ہیں f of xy وہ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد students ہم نے اس کو solve کرنے کا method سیکھا ہم نے اس کی تین ایکزامپل solve کی ہیں initial value problem بھی solve کی ہے اس سے ہمارا جو ڈیفرینشل ایکویشن exact differential equation کا concept ہے وہ تقریباً clear ہو جاتا ہے اب آپ لوگ اس کی اور تین ایکزامپلز ہیں جو solve شدہ ہیں آپ ان کو solve کریں امید ہے کہ آپ کر لیں گے اور وہ آپ کی practice کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو دی جاتی ہیں آپ کریں اور اس کے متعلق comment section میں جو میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر کوئی problem آئے تو بھی آپ comment section میں جا کے problem میرے ساتھ discuss کر سکتے ہیں تو اپنا بہت سا کیار رکھئے ملیں گے انشاءاللہ ہم اس کی next ویڈیو میں جس میں ہم کوشش کریں گے اس کی exercise کو solve کرنے کی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ